ناظرین پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر ایک بڑی سازش کا خلاصہ کیا گیا ہے آپ بھی خبر کو ملائزہ کیجئے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح بھارت پاکستان کے لیے نئی سازش رچ رہا ہے پاک بھارت بارڈر کے راجستان کے جیسل علاقے میں چار بڑی انٹی ٹینک مائنز برامد ہوئی ہیں ناظرین پاکستان آرمی کی گشت والی پارٹی نے بھارتی برودی سرنگوں کا سراغ لگایا ہے ناظرین گرامی یہ مائنز وہاں سے برامد ہوئی ہے جہاں پاکستان اور بھارت نے انی سو پینسٹھ اور انی سو اکتر کے درمیان جنگی میدان بھی سجایا تھا کیا بھارت اب دوبارہ سے اسی میدان کو لے کر پاکستان آرمی پاکستان کی ٹینکز کو نشانہ بنانے والا ہے ان مائنز نے بہت سارے سوالات پاکستان آرمی کے لیے کھڑے کر دیئے ہیں بہرحال جو ہی یہ مائنز برامد کی گئی پاکستان آرمی کے بم ڈسپوزل سکارڈ نے اس کو ڈیفیوز کیا اور مکمل طور پر اس کی جانچ بھی کرنی شروع کر دی حضرین اگرامی پاکستان آرمی نے ان انٹی ٹینک مزائل کی جانچ ہر انگل سے کر رہی ہے اور اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ کس طرح بھارت پاکستان کے لیے نئے مسائل کھڑے کر رہا ہے بارڈر کے اوپر یہ بھی پتہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی بڑی سازش تھی یا پھر کچھ اور حضرین اگرامی بھارت کی اس چال کو پاکستان آرمی نے ڈیڈیکٹ تو کر لیا ہے لیکن پاکستان آرمی نے اس کو مکمل طور پر دیکھنے کے بعد الٹ بھی بارڈر کے ساتھ ساتھ جاری کر دیا ہے اور سبی گشتی پارٹیوں کو اختیات بھرتنے کی گائیڈ لائن بھی جاری کی ہیں ناظرین تھوڑی سی اگر آپ کو میں ہسٹری بتاتا چلوں تو راجستان کے علاقے میں نومبر میں بھارت نے ایک اکسسائز شروع کی تھی ملٹری کی اور اس ملٹری اکسسائز میں بھارت کے راجستان کے علاقے میں ایک انٹی ٹینک مائنگ نے بھارتی ٹینک کو تباہ کیا جس میں بھارت کے تین فوجی مارے گئے اور تقریباً چھے فوجی زخمی بھی ہوئے تھے کیا یہ وہ بدلہ بھارت پاکستان سے اب لینا چاہتا ہے ناظرین اس معاملے کو بھی پاکستان بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے ناظرین انٹی ٹینک مائنگ بیسیکری ایک ایسا ٹول ہے ایسا ویپن ہے جس کو زمین کے اندر گڑا گارڈ کر کچھ فیٹ کے نیچے دھبایا جاتا ہے جو ہی کوئی ٹینک یا کوئی بڑا وہیکل اس مائنگ سے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ پھٹ جاتی ہے اور کافی نقصان ہوتا ہے انٹی ٹینک مائنگ کا یہ ٹول کافی عرصے سے استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ دشمن کی فوج کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے ناظرین اگر یہ انٹی ٹینک مائنگ کسی وجہ سے پھٹ جاتے تو کافی بڑا نقصان ہو سکتا تھا پاکستان کے بارڈر کی گشتی فورس نے جو ہی اس کو ڈیڈیکٹ کیا ڈیفیوز کیا اور تمام طرح چیزوں سے اب پردہ ہٹایا جا رہا ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آیا یہ بہارت نے پاکستان سے بدلہ لینے کی کوشش کی ہے یا پھر کچھ اور یا پھر یہ دشمن کی کوئی بڑی سازش ہو سکتی ہے وہ اس وجہ سے کہ بہارت کے اندر راجستان کے علاقے میں نومبر کے مہینے میں انٹی ٹینک مائن بھارتی ٹینک کو تباہ کر دیا تھا جس کے نتیجے میں ان کے فوجی بھی مارے گئے بہرحال یہ بھارتیوں کی اپنی غلطی تھی جس کی وجہ سے بھارتیوں کو نقصان ہوا اور الزام بلاخر پاکستان پر بھارت نے لگا دیا تھا موسیقی